بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کے فرشتے بوریاں بھر بھر کلاتے ہیں یقین نہیں آتا تو پڑھ کر دیکھ رو آج کا جو میرا وظیفہ ہے یہ وظیفہ جس گھر میں بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ جس گھر میں بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سور مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کے فرشتے بوریاں بھر بھر کلاتے ہیں یقین نہیں آتا تو آپ لوگ پڑھ کر دیکھ لیں قرآن پاک یہ اتنی مبارک کتاب ہے یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں ہر طرح کی بیماری چاہے کوئی بھی بیماری ہو تو اس قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں اور ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے جس طرح آج پتا ہے طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے تو قرآن پاک جو ہے اس میں ہر طہن کی معاشی پریشانیوں کا حل موجود ہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں ان کے گھر جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں میں اپنے تمام بیورز کو اپنے تمام سبسکرائبر کو کہنا چاہتا ہوں کہ بشک ایک رکو بھی روزانہ پڑھو ایک آیت بھی روزانہ پڑھو تو قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو یقین جانو زندگی گزارنے کے ایسے ایسے رہنما اسے پتہ لگیں گے کہ آپ لوگ احران رہ جاؤ گے جو چیز آج اتنے سو سالوں کے بعد بتا رہا ہوں آج سے کئی سو سال پہلے قرآن پاک میں وہ چیز موجود ہے تو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے گزاریں جنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پہلو پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے چاہے کوئی بندہ کرز میں ڈوب چکا ہے کرز میں یا غرق ہو چکا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کرز کس طرح ادا ہوگا تو وہ بھی قرآن پاک کی سورہ کوسر کو پڑھ لیا کرے اس طرح کچھ اور سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص ہے سورہ رحمان ہے کسی کو بری نظر لگے چکی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں ہر کام میں رکابٹیں آ گئی ہیں گھر میں پرشانیوں نے ڈیرے ڈا رکھے ہیں تو وہ بھی سورہ فلک اور سورہ ناز کو پڑھ لیا کریں تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ بھی قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا ہے میں اپنا تجربہ بتاتا چلوں کہ میرے دو ہزار سولہ سترہ میں انتہائی مشکل حالات تھے کرزوں میں ڈوبا ہوا تھا رشتہ داروں کا بھی کرز دینا تھا دوستوں کا بھی کرز دینا تھا اتنا بدنام ہو چکا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہر وقت روزانہ پیسے مانگنے والے آ جاتے تھے اتنا زیادہ مجبور اتنا زیادہ بے بس ہو چکا تھا لیکن پھر اللہ کو پکارا اللہ پاک کا ذکر کیا قرآن پاک وظائف کیے پیاری پیاری سورہ مبارکہ کے وظائف کیے اور یہ وظیفہ بھی میں نے کیا تو اللہ پاک نے ہر مشکل ختم کر دی اللہ پاک نے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا اور وہاں سے مجھے رزق دیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا تو میں سب کو کہتا ہوں اپنے تمام بہنوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے جس کو کر لینا مالی حالات جتنے بھی خراب ہیں معاشی حالات جتنے بھی خراب ہیں اس وظیفے سے انشاءاللہ ہر طرح کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی فوری پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے اس وظیفے سے غریب سے غریب بھی ہیں تو وہ مالدار ہو جاتا ہے جو لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پلیز ایک دفعہ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لو اس وظیفے کو کرنے کی عادت بنا لو پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کی مشکلات کس طرح ختم ہوتی ہیں پھر دیکھنا اللہ پاک کس طرح آپ کو عطا کرتا ہے جن کے اوپر کروں کے حساب سے کر رہے ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ اس وظیفے سے مشیل ختم ہو جائے گی آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لینا ہے یہ وظیفہ آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی نہ کر سکیں تو سونے سے پہلے اس کو ضرور کر لیا کریں یعنی کہ جو تین اوقات ہیں مغرب کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ مغرب کے بعد جو اسلامی کلنڈر ہے اس کے مطابق دن ختم ہو جاتا ہے نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اس طرح مغرب کے بعد اگر ہم اپنے کلنڈر کو دیکھیں جنوری فربری والا تو وہ بھی دن ختم ہو جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے تو مغرب کے بعد اس وزیفے کو کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں یا سونے سے پہلے کر لیں آسانی ہو گئی ہے آپ کے لئے آپ کر سکتے ہیں اس وزیفے کی شرط یہ ہے کہ اس کو مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے اور مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے پھر آپ اس وزیفے کے اثرات دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اللہم صلی علی محمد اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے میرے اللہ میرے اوپر تنگ دستی ہے مہتاجی ہے رزق کی کمی ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لینی ہے صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ واقعہ قیامت کا نام ہے کیونکہ اس کا ہونا یقینی عمر ہے اس کا واقعہ ہونا ختمی عمر ہے نہ اسے کوئی ٹاک سکے نہ بتا سکے وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گی حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقعہ کی حالت کو نہیں پہنٹا حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ صورت پڑھا کریں البتہ کوئی مقصود وقت حدیث میں منقول نہیں ہے اس لیے رات کو مغریب یا عشاء کے بعد جس وقت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے حدیث میں مذکور فضیلت حاصل ہو جائے گی جب آپ ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں تو پھر اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول لے گا اللہ پاک آپ کو وہاں سے دے گا جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوگا یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اس وظیفے سے ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم فرمائے آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہو جو بھی عمل کرتے ہو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں انشاءاللہ پھر وہ وظیفہ یا وہ جو عمل آپ کروگے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے اس کے انعماد کے مستحق ہونے اس کو راضی کرنے اور بکشش اور مغفرت کا پرمانہ حاصل کرنے کا نہائیت آسان اور اندہ ذریعہ ہے دعا مانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت الکریم کے نیک بندوں کی عادت دہ حقیقت عبادت بلکہ مغفرت عبادت ہے اور خطاکار بندوں کے حق میں اللہ پاک کی جانب سے ایک بڑی نعمت اور سعادت ہے بندے کا مانگنا خالق و مالک جلجلال کو بہت پسند ہے جیسا کہ اللہ پاک ارشاد سرماتا ہے میں دعا ماننے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے اللہ پاک نے ہمیں دعا ماننے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی دعا کی قبولیت کی نعید بھی سنائی ہے اللہ پاک سے دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا کے وقت انسان کو چاہیے کہ پاک صاف ہو اور قبلہ روح دوزانوں بیٹھ کر آجزی کے ساتھ دعا مانگے اہم چیز کی دعا سے پہلے کوئی نیک عمل مثلا صدقہ وغیرہ کرے اور دعا میں اس کا اس طرح ذکر کرے کہ اے اللہ میں نے محض آپ کی رضا کے لیے فلان ایک عمل کیا ہے آپ اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما لیجئے دعا کی ابتداء و انتہا اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے کریں دعا اخلاص کے ساتھ کریں یعنی دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد پورا نہیں کر سکتا میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم فرمائے آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو ہمیشہ اللہ پاک سے غربت سے پناہ مانگا کریں اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ میرے اللہ مجھے غربت سے دور رکھنا کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے تنگ دستی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی جو عزت نفس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کرتا کچھ ہے اس سے پھر برے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور اترہ اترہ کی آزمائشے بھی آتی ہیں اس لیے غربت سے پناہ مانگا کرو مہتاجی سے پناہ مانگا کرو اللہ پاک راستے کھول دے گا اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ لوگ یہ صرف واقعہ گئے عمل کریں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیار رکھے گا اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمٹ کریں اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک